اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيَ آيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا دعا امام زمانہ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کون لولیکا لوجت ابن الحسان سَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ بَائِ فِي هَا زِهِ السَّاعَى وَفِي كُلِّ السَّاعَى وَلِيًّا وَحَافِذًا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدَلِيلًا وَعَيْنًا حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ تَوْعًا وَتُمَتْعِهُ فِي هَا طَبِيلًا اللہم محصومین علیہ السلام چہردہ معصومین علیہ السلام کے توصل کے ساتھ آپ خدمت میں آجر ہیں معمول کے مطابق چہردہ حدیث کے ساتھ ہر معصوم کی ایک حدیث اور آج ہم موضوعی اسے بیان کریں گے تمام حدیثیں چہردہ معصومین علیہ السلام کی طرف پیش کریں گے وہ سب رسک کے بارے میں اور رسک کے مختلف ابعاد اور جہاد سے آئیم علیہ السلام نے گفتگو کیے رسک کتنے قسم کا ہوتا ہے کس طرح سے ملتا ہے رسک کے احتیاط کرنی چاہیے جو کچھ حرامین اور معصومین ہیں آپ کی خدمت میں ارس کرتے ہیں حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اگرامی ہے اللہم صلی علیہ محمد وآلہ محمد ایک اچھی فگرہ ارشاد فرمائے ایک انسان کے یقین کی کمزوری ہے یہ کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لئے اللہ کو ناراض کر دیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یقین اللہ سبحانہ وآلہ پر ویسا کامل نہیں کیا جو کما حق ہونا چاہیے تھا تو یہ یقین کی کمزوری ہے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لئے اللہ کو ناراض کریں اور وہ رسک جو اسے حاصل ہو اسے حاصل کرنے کے لئے محض اس مال کی خاطر لوگوں کی تعریفیں کریں یہ انسان کی یقین کی کمزوری ہے پھر فرمایا کہ جو اپنی افت کا خیال رکھتے ہوئے حلال رسخ حاصل کر لے وہ قیامت میں شہدہ کے درجے کے برابر محشور ہوگا انشاءاللہ سے خود رسک حلال جو عبادت ہے وہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ جو اپنی افت کا خیال رکھتے ہوئے یعنی اپنے آپ کو کسی گناہ میں مطلع نہ کریں اور پھر رسک حلال کو تلاش کریں انشاءاللہ وہ شہدہ کے ساتھ محشور ہوگا میدان محشر میں اللہ تعالی ہمارے یقین کو بھی بڑھائے توقل میں اضافہ فرمائے اور ہمیں رسک حلال عطا فرمائے انشاءاللہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اینی اسلوکا وتوجہ الیک بنبیك نبی رحمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ یا بالقاسم یا رسول اللہ یا امام الرحمہ یا سیدنا ومولانا انہا توجہنا استشفعنا وتوسلنا بکا الى اللہ اقدمناک بین یدائی عجاتنا یوم جیہن عند اللہ اشبع لنا عند اللہ امیر بیان محلی متقیان علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں کہ دلوں کی نورانیت دراصل ہے ہی لخمہ حلال سے ہم یہ بعض مرتبہ سمجھ بیٹھیں کہ ہم لمبے لمبے وظیفے پڑھیں گے اور کچھ بہت لمبی لمبی دعائیں پڑھیں گے تو اس سے ہمیں کوئی دلوں کی نورانیت ملنے والی ہے وہ بہت بات کا مرحلہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ حاصل کریں جو خود اپنا ہے حلال کا ہے غصب نہ کریں کبھی وراثت میں غصب ہوتا ہے کبھی تقسیم میں غصب ہوتا ہے شہر زوجہ کے درمیان ہوتا ہے اور معاملات میں ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پر بہت سارے معاملات میں کومن ہے طلاق کے مسئلے پر ہوتا ہے وہ حق جو ہمارا نہیں ہے اگر ہم نے لے لیا اس کے بعد آپ لاکھ میڈلی سے گھر پہ کرتے رہی وہ نورانیت حاصل ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ لخمہ حلال نہ ہو تو لخمہ حلال ہی سے دلوں کی نورانیت حاصل ہوگی پھر امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر فرض ہے کہ رزق حلال کی کوشش کرو اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ نیک سلوک کرو اس رزق کے ذریعے سے یعنی یہ ذمہ داری مرد پر نا نفقہ واجب ہے مرد پر تم پر فرض ہے کہ اس بات کی کوشش کرو اور خود یہ کوشش کرنا ہی نیک سلوک کرنا ہے اہل و عیال کے ساتھ امیر المومن علی بن عبی طالب علیہ السلام کے مطابق مل کے صلوات بے دینا مولا علیہ السلام اللہ علیہ السلام آیت توسل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بل حسن یا عمیر المومنین یا علی ابن عبی طالب یا عجت اللہ علیہ خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا الى اللہ وقدمناك بین یدائی آجاتنا یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ ام الائمہ بی بی فاطمہ سہرہ سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے رس کے بارے میں بی بی نے خدبہ فدق میں بھی گفتگو کیے اس طرح سے بی بی نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایمان کو شرق کی نجاست سے بچنے کا ذریعہ قرار دیا ایمان لے کر آئیے تاکہ شرق کی نجاست سے بچیے پھر فرمایا کہ نماز پڑھنے کو تکبر سے بچنے کا ذریعہ قرار دیا یعنی کہ کوئی نماز بھی پڑھا متکبر بھی ہے اس کا مطلب ہے کہ روح نماز تک نہیں پہنچا ورنہ تکبر سے بچ چکا ہوتا تو خدبہ فدقیہ میں بی بی فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ نے اشارت فرمایا یہ ہے نماز تکبر کو دور کر دیتی اور پھر فرمایا زکاة کی ادائیگی کو تمہارے نفس کی پاکیزگی اور رسک کی وسط کا ذریعہ قرار دیا یعنی ہر مالی واجب کہ جو آپ پر ہے جب اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمہ آپ خرش کرتے ہیں تو ایک تو نفس پاک نفس کی کلنزنگ ہے تسکیہ نفس کا استعمال کیا ہے سجدہ سلام اللہ علیہ اور رسک کی پاکیزگی اور رسک میں وسط اسی لئے آپ دیکھیں معمولاً آپ یہ کہتے ہوئے پائیں گے اور وہ کے جو خمس پابندی سے ادا کرنے والا ہے اس کے مال میں ہمیشہ برکت ہی رہی گی آپ معمولاً دیکھیں گے کہ اس عمال میں کمی نہیں ہوتی یعنی اتنا حلال سے اسے مل ہی جاتا ہے کہ وہ اتمنان سے اپنے اہل و حیال کے ساتھ گزارہ کر سکے جو حق کا زہرہ کو ادا کرے گا تو زہرہ سلام اللہ علیہ بھی اسے دنیا اور آخرت میں نوازیں گی انشاءاللہ سے سبحان اللہ یا فاطمت الزہرہ یا بند محمد یا قرنت عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا جو گفتگو اسے بلکل مربوط بات میں پیش کرتا ہوں امام حسن علیہ السلام کی حدیث میں رسک کی تلاش میں ہمیشہ تین چیزوں سے بچیں ایک تکبر سے بچیں ایک حرس سے بچیں ایک حسد سے بچیں یہ کہیں نہ کہیں انوال ہوتے ہیں ساتھ میں حسد انسان دوسروں سے کرتا ہے تکبر جب بہت زیادہ مال آ جائے تب اس میں آج تہہستے کسی سٹیٹس پر پہنچ کے غرور آ جاتا ہے اور حرس کبھی بھی ختم ہی نہیں ہوتی تو امام حسن مصطبع علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں کہ تکبر سے بچو اس لئے کہ دین ہلاک ہو جائے گا تمہارا اور اسی وجہ سے اللہ عز و جل نے عبلیس پر لانت کی ہے کیونکہ اس میں تکبر تھا وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ بیٹھا تھا پھر امام نے فرمایا حرس سے بچو اس لئے کہ حرس تمہارے اپنے نفس کا دشمن ہے اس لئے کہ حضرت آدم علیہ السلام بارال حرس ہی کی وجہ سے بلاخر جنت سے نکالے گئے وہ تھا تر کے اولا لیکن محمد صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا چونکہ وہ شیطان نے جھوٹی قسم کائی اور جھوٹی قسم کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے اس درخت کے قریب چلے گئے وہ جسے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا تو جنت سے نکال دئیے گئے تو ایک زیادہ پانے کی خواہش تھی آدم عب البشر جو ہمارے جد ہیں تو امام نے فرمایا کہ تمہارے جد بھی جنت سے نکالے گئے تھے حرس کی وجہ سے تو زیادہ حرس سے بچنا اور پھر فرمایا حسد سے بچو اس لئے کہ حسد برائی کا علم بردار ہے یہ امام کا لفظ ہے یعنی ہر برائی آخر میں جا کے پھر حسد پہ ختم ہوگی جس کی وجہ سے قابل نے حبیل کو قتل کر دی یعنی پھر بھائی بھائی کبھی نہیں رہتا جب معاملہ اتنا بڑھ جائے تو پھر دوست دوست تو چھوڑ دیجئے مومن مومن چھوڑ دیجئے پھر دوست دوست کے بھائیوں میں بھی آپس میں وہ قتل تک بھی بات پہنچ سکتی ہے اگر حسد اتنا بڑھ جائے تو امام حسن علیہ السلام نے اشارت فرمایا ہے میں اسے عرص کی حوالے صاحب کی خدمت حسن علیہ السلام پیش کر رہا ہوں یعنی تین اخلاقی برائیوں کی طرح متوجہ کیا تکبر حرس حسد اس سے بچ کے رہنا انشاءاللہ سے مستشفعنا وتوسلنا بکیل اللہ مقدمنا کیا بین یدائی حجاتنا یعوزیعان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یہ خودصورت فرمانے ابو عبداللہ علیہ السلام کا کبھی وقت آ جاتا انسان کی زندگی میں بہرحال ہر کوشش کے بعد بھی اسے کہیں نہ کہیں سے کچھ مانگنا پڑھی جاتا ہے کبھی ہو جاتا ہے اللہ نہ کرے کبھی کسی زندگی میں ایسا وقت آئے لیکن اگر آ جائے تو کیا کریں کیونکہ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ کبھی بھی کسی انسان کی زندگی میں ایسا کوئی وقت نہیں آئے گا کبھی آ بھی سکتا ہے تو اس کے بھی کوئی آداب ہیں کیا عطا کرنے کی بھی آداب ہیں لیکن مانگنے کی بھی کچھ آداب ہیں وہ ابو عبداللہ علیہ السلام شاید فرماتے ہیں کہ جب کبھی حاجت مانگنی پڑ جائے تو تین صفات کے حامل لوگوں کے علاوہ نہیں مانگنا حاجت دیکھنا کہ اس میں تین میں سے کم از کم کوئی ایک صفت ہے پھر اس سے بات کرنا پہلا تو یہ کہ زی دین دیندار ہے یا نہیں سب سے پہلے یہ دیکھو یعنی دین کا درد اور اس کا احساس اسے ہے یا نہیں ہے پھر فرمائے زی مروتن اب مروت ایک ایسا لفظ ہے عربی میں جس کا پروپر اردو ایک لفظ میں ٹرانسلیشن ناممکن ہے مروت وہ اردو والا مروت نہیں مروت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا احساس کر لینا کسی کا عربی میں جو مروت ہے اس میں کئی الفاظ آپ کو شامل کرنے پڑیں گے یعنی وہ کہ جس میں حسن سلوک بھی ہو جوان مردی بھی ہو دیکھو تا نا کہ اس کے خلق و خو میں ایک ایسی بات ہو کہ وہ کسی کو نیچے نہ گرنے دے تو وہ کہتے ہیں مروت والا ہونا اس سے مانگنا اگر دیندار نہیں بھی ہے بعض لوگوں تھے جو ویسے شاید اتنے دیندار نہیں ہیں لیکن کبس کب دوسروں کا اس طرح سے احساس کرنے والے ہیں تو زی مروت پھر فرمایا تیسرا ہے زی حسب دیکھنا کسی اسیل و شریف خاندان کے شخص سے مانگنا کیوں؟ ایسے اس لیے کہ بہت سے ہوتے ہیں کئی مردو دولیتی ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر وہ اپنے آپ کو دنیا کیا سمجھ لیتے ہیں وہ اسیل شریف خاندان سے نہیں اس لیے آپ کو کئی واقعات میں ملے گا سبحان اللہ کہ جب لوگ آئیم علیہ السلام کے پاس آتے تھے خود اب آپ جلیہ حسین کے واقعے میں کہ ایک شخص آئے امام کے پاس آجت مانگنے کے لئے میں واقع نہیں پڑھوں گا اس نے کہا مولا میں نے آپ کی یہ حدیث سن رکھی ہے کہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ جب مانگو تو دیندار سے مانگو مروعوت والے سے مانگو اور اچھے اصیل شریف خاندان والے سے مانگو آپ وہ ہیں کہ آپ میں دینوں صفات میں عالی ترین مقام پر ہیں ہم آپ نے کہا تھا کوئی ایک صفت بھی ہو تو اس سے مانگ لینا آپ دینوں میں عالی ترین صفت پر ہیں تو میں اس لیے آیا ہوں آپ سے مانگنے کے لئے کیونکہ آپ کے پاس دین دین خود دین امام حسین ہے دین ہی امام حسین ہے ملکہ سروات بیجے مروعوت کتنی امام حسین میں ہر کو گرنے نہیں دیا امام حسین علیہ السلام سخترین دشمن ہے اس کو رسوانی ہونے دیا امام حسین علیہ السلام یہ ہے مروعوت امام حسین علیہ السلام کی اور اسیل و شریف خاندان کونسا امام حسین علیہ السلام کا جب کسی نے کہا تھا امام سے کہ آپ کو اپنے خاندان پر ناس کیوں ہیں کہ یہی ناس کم ہے کہ سب ہمارے خاندان میں تو شامل ہونے کی کوشش کرتے ہم کسی اور کی خاندان میں جانے کی کوشش نہیں کرتے ہمیں کسی اور کی خاندان میں جانے کی ضرورت نہیں ان لوگ ہمارے خاندان سے جڑنا چاہتے ہیں تو یہ حسیل شریف خاندان ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے نام پر انشاءاللہ کربلا کی دل میں ایک دل میں کمنہ آگئی کہ وہ بھی بہت بڑا رزق ہے تو وہ نصیب ہو انشاءاللہ ایک ملکہ اور صلوات بیدے نام امام حسین علیہ السلام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حجت اللہ علیہ خلقی یا سید اللہ و مولانا انہا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا مکل اللہ وقدمناک بین یدائی عجاتنا یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ امام زین العابدین علیہ السلام سے توسل ہیں لیکن آپ کو حدیث میں ایسا محسوس ہوگا کہ حدیث امام رضا علیہ السلام کی شروع ہوگی اس لئے میں سنا رہا ہوں آپ کو کہ خود امام رضا علیہ السلام نے اس حدیث میں امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک فرمان بیان کیا کیونکہ احمد ابن محمد آئے امام رضا علیہ السلام کے پاس اور عرض کی کہ مجھے دعا دیجئے کہ اللہ میرے رزق حلال میں ہو سکتے تو امام علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہیں معلوم بھی ہے کہ رزق حلال ہے کیا رزق حلال ہر ایک کو ایسا تنسیر توڑی ہو جاتا ہے اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس نے کہا کہ مولا بتائیے کہ کیا ہے رزق حلال تو امام نے جواب دیا کہ میرے جد علیہ السلام جن العابدین یہ فرماتے تھے کہ امام جن العابدین یہ فرماتے تھے کہ حلال تو اللہ فقط اپنے مصطفیٰ بندوں کو عطا فرماتا ہے یعنی جن سے خاص چن لیتا ہے اللہ یعنی اس کا مطلب ہے کہ رزق حلال اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انشاءاللہ اگر آپ کے نصیب میں لکھی ہے مصطفیٰ ان کے لفظ ہیں یعنی ایک تو مصطفیٰ خاصل خاص چنے میں رسول اللہ ہے لیکن اللہ تعالی نے حضرت آدم کے لئے ان اللہ حضرت آدم اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھی چنائے نوح علیہ السلام کو بھی چنائے تو جنہیں رزق حلال دیا ہے نا اللہ نے اللہ نے اسے انبیاء کی طرح چنا ہوا اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر ایک کے نصیب میں نہیں آتا رزق حلال تو امام نے اس کی اہمیت اسے احساس تلوائی دیکھو تم کیا مانگ رہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو چھوٹی نعمت نہیں سمجھنا ماشاءاللہ یا بل حسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین ایوہ السجاد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علیہ خلقی یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا واستشفعنا و تمسلنا بکا الاللہ وقدمنا کبین یدائی حجاتنا امام محمد باقر علیہ السلام کس سے بیزار ہے امام رسول اللہ کے لئے اتنا زیادہ اس کی اہمیت کا احساس جلا گیا تو امام نے فرمایا کہ میں اس شخص سے بیزار ہوں خاص یہ لفظ دنیا کا کہ جو اپنے دنیاوی امور میں کوشش نہیں کرتا اور سوست رہتا ہے امام نے کہا بغز کا لفظ ہے ویسے تو یہ میں نے بیزار کر کے سوٹ سوٹ سوٹا مائل کرنے کی کوشش کی امام نے کہا میں اسے بغز رکھتا ہوں کہ جو اپنے دنیا کے معاملات کے لئے سوست ہی رہتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بس صبح شام دو پھر انہیں سوستی کے ساتھ گزارتے ہیں ہفتوں گزر گئے مہینوں گزر گئے سال گزر گئے کچھ اپنے لئے اپنے اہل و ایال کے لئے کہیں تو کوشش کی ہی نہیں ٹھیک کہ گزر رہے اسے امام نے کہا میں اسے بغز رکھتا ہوں کیوں؟ اس لئے امام نے فرمایا کہ جو اپنے دنیاوی امور میں سوست ہو جاتا ہے وہ آخرت کے معاملات میں مزیز سوستر ہو جاتا ہے لیسے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ آخر میں پھر جا کے پھر اس کی نماز کے لئے بھی توجہ نہیں رہتی پھر وہ آپ کو امام بارگاہوں میں بھی اتنے خاص نظر نہیں آتی کیونکہ دنیا کے ساتھ سے وہ سوستا رہتا ہے وقت زائے کرتا رہتا ہے تو پھر امام نے کہا جو دنیا کے معاملات میں سوست ہوتا ہے آخرت کے معاملات میں اور سوستر ہو جاتا ہے اس لئے یہ اچھی بات نہیں ہے تو دنیا کے لئے بھی کوشش کیجئے تو دنیا کے لئے اسہ کوشش کیجئے کہ آپ اللہ کی نیت سے اس میں اللہ اور بطن اللہ کوشش کیجئے تو یہ دنیا نہیں ہے آپ اس لئے آخرت کے لئے جا رہے ہیں یا با جعفر یا محمد ابن علی ایوہ الباقر یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انہاں توجہنا واستشفعنا و تمسلنا بکے الاللہ وقدمناکہ بین یدائی عجاتنا یا وجیہان نشفع لنا عند اللہ امام باقر علی اسلام ہی اس کے بات کو گزارش کروں گے آپ نے توضیع المسائل میں ایک مسئلہ یہ پڑھا ہوگا کہ جب آپ نماس کے آخری سجدے میں جاتے ہیں آخری سجدے میں ذکر سجدہ کے بعد ایک دعا کرنا کوئی مستحب ہے اور وہ دعا معمولاً کون سی مستحب ہے یہ رزقی دعا ہے یا خیر المسئولین اے وہ بہترین کے جس سے مانگا جاتا ہے یا خیر المہتین اے وہ بہترین جو عطا کرنے والا ہے یہ دعا تعلیم کرتا ہے امام مہد باقر علیہ السلام اس لئے فقہ نے اس کو لکھتو امام باقر علیہ السلام نے انشاءت فرمایا کہ نماز کے سجدے میں دعا بڑھنا مستحب ہے اس لئے امام علیہ السلام کے اس حکم پر فقہ نے اس کو اس طرح سے منشن کیا ہے اور جہا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام حدیث میں سوچ رہا تھا کہ میں کون سیدھی صادق سنا ہوں ایک مقالہ ہے جس میں مختلف آئیم علیہ السلام کی احادیث رزق کے بارے میں لکھی رہی ہیں چالیس حدیثوں کا مقالہ کسی نے لکھا تھا تو اس میں چالیس میں سے پندرہ حدیثیں صادق علیہ محمد کی ہیں رزق کے بارے میں یعنی اتنا کچھ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہ حوال اکبر امام علیہ السلام نے اب ایک حدیث میں سے منتخب کر کے آپ کو سنا دیتا ہوں امام نے فرمایا کہ جو برزق تلاش کرے اپنا حلال سے کوشش کریں اور خستہ ہو کر رات میں سو جائیں آپ صبح سے شام تک کہیں بھی محنت کرتے ہیں تو رات میں آکر ظاہر سی باتیں خستگی ہوتی ہے آپ پر آپ سو جاتے ہیں لیکن چونکہ وہ رزق حلال دن بھر کی کوشش میں آپ پھر اس کے بعد جا کے خستہ ہو کر سوتے ہیں وہ یقین رکھے کہ صادق حالی محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے اشارت فرمایا ہے سبحان اللہ گناہوں کی مغفرت فقط گال پر زور زور ہاتھ مار لینے سے نہیں ہے گناہوں کی مغفرت چک چک کا کوئی یا اللہ یا اللہ کہہ دینے سے نہیں گناہوں کی مغفرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس حدیث میں فرمایا بہت سارے اس کے ازباں میں اور میں سے ایک یہ ہے کہ جس نے دن اپنا رزق حلال کی طلب میں گزارا خستہ ہو کے رات میں سو گیا وہ یقین رکھے کہ اس نے مغفرت کے ساتھ رات گزاری ہے سبحان اللہ یہ ہے ذکر عملی ایک ہوتا ہے ذکر لفظی ایک ہے ذکر عملی امام ذکر عملی بتا رہے ہیں ہم پر یا با عبداللہ یا جعفر ابن محمد ایوہا الصادق یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علیہ خلقی یا سیدنا و مولانا انہا تمجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکیل اللہ و قدمناکہ بین یدائی عجاتنا یوم جیمان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ مولا باب الحوائد امام موسیقی قاظم السلام کے نام پر ایک سلوات بھی جگہا وہ ستر اس کے لئے انشاءاللہ اللہم صلی علیہ وسلم امام فرماتے ہیں راہ خدا میں مجاہد کی طرح ہے وہ شخص جو اپنے اور اپنے اہل و ایال کے لئے رسکی کوشش کرتا ہے مجاہد فی سبیل اللہ ہے انشاءاللہ یا ابا ابراہیم و یا ابا الحسن یا موسیقی جعفر ایوہا القاظم و یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علیہ خلقی یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا و استشفعنا و توسلنا بکہ الاللہ و قدمنا کبین یدی عجاتنا یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ شاہن شاہ قرآن سان علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام نے ایک حدیث اشارت فرمائی بہترین وسیلہ رسک کیا ہے سوال امام نے فرمایا بہترین معاش اس کا ہے جس کے اپنے معاش کے ساتھ دوسروں کا معاش بھی پورا ہو جاتا ہے کتنا خسرہ جملہ ہے امام کا تین مرتبہ معاش کا لفظ ہے اس میں بہترین معاش اس کا ہے جس کے اپنے معاش کے ساتھ دوسروں کا معاش بھی وابستہ ہے پورا ہو جاتا ہے اس خاطر ہے کہ تجارت کی اتنی زیادہ اہمیت ہے تجارت کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ اور لوگ بھی ہو جاتے ہیں جن کا معاشر آپ کے معاشر کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے جب آپ نے رسک میں وسط کے لئے دعا کرتے ہیں کوش کرتے ہیں تو خود بخود آپ کے رسک کے ساتھ دوسروں کا رسک وابستہ ہو جاتا ہے تو یہ بہترین معاشر ہے اگر کوئی اس مقام تک پہنچ سکے تو اسے ضرور کوشش کرنی چاہیے امام محمد تخیل جواد علیہ السلام کا تو ہی وسیلہ وسط رسک کے لئے تمام دنیاوی حاجات کے لئے بے انتہا مجرب ہے قرض کی ادائیگی کے لئے ایک گھر کے کسی معاملہ معاملے کوئی بھی دنیاوی حاجت ہے اس کے لئے امام محمد تخیل جواد اسلام کی وسیلہ کی بے انتہا تحقید ہے امام نے فرمایا ہے کہ کسی بھی نعمت پر شکر نہ کرنے والا وہ ویسا ہے کہ جیسے گناہ کے بعد توبہ نہ کرنے والا ہو جب اللہ نے آپ کوئی نعمت دیا آپ نے شکر نہیں کیا اس کا ولی ہے کہ جیسا گناہ ہوا ہے جس کی توبہ نہیں کی یعنی اتنا سنگین کام ہے تو آئیم علیہ السلام کے واقعات میں تو کسرت کے ساتھ ہیں ہمارے شاید حالات میں اس طرح سے پتہ نہیں کتنا ممکن ہو سکے لیکن اس کو آپ سن لیجے کہ جب بھی کبھی کوئی ایک اچانک نعمت یاد آ دیا ہر وقت انسان نعمتوں میں لیکن خاص سپیسیفک نعمت کبھی آپ کو یاد آ جاتا وہ کتنا اچھا ہو گیا وہاں سے میں بچ نکلاتا وہاں سے غیر متوقع ریس مل گیا اچانک اگر کوئی خاص نعمت جیسے ہی یاد آتی فوراں اپنی سواری پر اور سواری روک کے شکر شکر کا سجدہ کرتے تھے یہ امام جب سواری اسلام کے واقعات میں ہے کہ امام سواری پر جا رہے تھے اچانک سواری روکی امام نے بہرحال اس وقت ظاہر ہے کہ اونٹوں پر یا گوڑوں پر جس طرح سے بھی سفر ہوتا تھا سواری روک کا سجدہ کیا تو امام صاحبی نے پوچھا کہ مولا یہ راستے میں اقدم آپ نے سواری روک کے سجدہ کی خاص ایک نعمت کو یاد کیا اور خاص ایک نعمت یاد آئی اور پھر امام اسلام اس سجدہ کرتے ہوئے کہتے تھے کہ الحمدللہ کما ہوا اہلو حمد اس پروردگار کی اتنی حمد اور ایسی حمد جس کا وہ اہل ہے اس سے بہتر حمد ہو نہیں سکتے تو امام اسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ الحمدللہ کما ہوا اہلو تو فرشتے اس کا ثواب لکھنے سے آجز ہو جاتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی کس قدر حمد ہے تو کیا ثواب لکھیں تو اللہ عز و جلللہ نے حکم دیتا ہے کہ یہ مومن نے جو حمد کی ہے یہی حمد لکھ دو اس کے نام آمال میں اب میں قیامت میں اس کو اتنا عجر دوں گا جس کا میں اہل ہوں کیونکہ اس نے یہ کہا ہے کہ حمد اس پروردگار کی اتنی حمد کے جتنا وہ اہل ہے اب یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کتنا اہل ہے اس لئے کہ وہ لا محدود ہے اس کی کوئی لیمٹ ہی نہیں ہے سبحان اللہ امام تقیل جواد علیہ السلام کا وسیلہ تمام حاجات کی برابری کے لئے جن جن نے التماع سے دعا کا ہم سے ہم سب کے لئے انشاءاللہ یا آبا جعفر یا محمد ابن علی یا تقیل جوان یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انہاں توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکے اللہ وقدمنا بین یدائی حاجاتنا یا وجیہ انہاں 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 امام علی النقی الحادی علیہ السلام نے حدیث ایسی اشارت سرمائی پھر اس میں دو خواہشات کا بیان ہے جب بھی کوئی نعمت انسان کو ملتی ہے ایک خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ باقی رہے دوسری خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس میں اضافہ ہوتا رہے امام نے کہا جو نعمت ملے اگر باقی رکھنا چاہتے ہو اس نعمت کو حسن سلوک کے ساتھ حلال میں استعمال کرو اور اگر اضافہ چاہتے ہو تو اسی نعمت پر شکر کرتے رہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ دو باتیں ایسی ہیں کہ نعمت باقی بھی رہے گی اللہ نعمت بڑھاتا بھی جائے گا انشاءاللہ سے حسن سلوک یعنی اس نعمت اس کا حق ادا کرو یعنی اس کو بے دردی بے جا استعمال نہ کرو بے دردی سے استعمال نہ کرو تو اس نعمت کو حسن سلوک کے ساتھ حلال میں استعمال کرو یہ امام اسلام رشاہت فرمائے اور پھر شکر ادا کرو نعمت باقی رکھے گا اللہ شکر کی وجہ سے اضافہ فرمائے گا یا ابا الحسن یا علی ابن محمد ایوالہ دنقی یا ابن رسول اللہ یا عجت اللہ علی خلقی یا سیدنا و مولانا انہا تمجہنا واستشفعنا وتمسلنا بکیل اللہ وقدمنا بین یدائی عجاتنا یا وجیہ نعند اللہ اشبع لنا عند اللہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اشارت فرمایا جس رسک اللہ نے زمانت دیوی ہے اللہ نے اس کا ذمہ لیا ہے وہ تمہیں اس عمل سے نہ روک دے جسے اللہ نے فرض کیا بڑی گہرائی ہے اس میں یعنی مثال کے طور پر بہت سارے معاملات یہاں پر میں نہیں کہتا کہ کوئی جان بوچ کے کرتا ہے لیکن بعض اوقات کیرلسنس بھی ہوتی ہے مثلا کسی کو شراب صرف کرنا حرام ہے مثال کے طوبہ کسی ایسی جگہ کام کرنا کہ جہاں پر کسی بھی طریقہ سے نماز کے لئے کوئی گنجائش ہی نہ نکل پائی یہ صحیح نہیں ہے تو بڑے بعض لوگ کیجولی کہہ دیتے ہیں کہ ہم وہ بات میں خضا کر کے پڑھ لیتے ہیں خضا کر کے پڑھنے کی کوئی شریعت نے اجازت نہیں دی بھی کہ آپ کی کہنا پڑھ سکیں تو تو قضا کر کے اپشن ٹو نہیں دیا ہوا یہاں پر یہ ایک ہی اپشن ہے ادا ہی پڑھنی لیکن یہ کہ اگر کوئی جرم کرتے ہوئے گناہ کرتے ہوئے نہ پڑھے تو اس کے لئے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تدارک کا ذریعہ رکھا ہوئی تو امام نے فرمایا کہ وہ رزق جس کی زمانت اللہ نے لی ہے وہ تم اس عمل سے نہ روک دے کہ جسے اللہ نے فرض کیا ہوا ہے اللہ نے فرض کیا ہوا ہے خمس اللہ نے فرض کیا ہوا ہے ایوی ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علیہ خلقی یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا الیلاللہ وقدمناکا بین یدائی عجاتنا یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا ہوتی لطیف حدیث ہے حضرت حجت علیہ السلام کی وہ جنت کے بارے میں جنت میں تو سب سے بڑا رزق ہے اللہ کا جنت اور اولاد اللہ کے رزق کی قیفیت میں سے ایک قیفیت اولاد ہے جنت میں اگر کسی کو اولاد چاہیے اس لئے کہ جنت میں جو خواہش وہ کرے گا پوری ہو جائے گی ایسا ہے نا احادیث میں جنت میں اولاد کیسے اسے نصیب ہوگا وہ رزق کیسے ملے گا اسے ایک امام علیہ السلام نے فرمایا جنت میں حمل کی کوئی تکلیف ہے نہیں اور ولادت کے وقت کی بھی جو تکلیف اور قیفیت ہوتی وہ بھی نہیں تو اگر ہمارا کوئی چاہنے والا جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی جیسی وہ صورت کی خواہش کرے گا اور جیسی وہ صیرت کی خواہش کرے گا اس کے لئے ویسے ہی اولاد خل کر دے گا جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم علیہ السلام کو خلق فرمایا جاتا بغیر حمل کے بغیر ولادت کے ساری کیفیت کے یعنی میں اس حدیث کو پڑھنے کے بات سوچ رہا تھا کہ ایک مومن جنت میں اہل بیت علیہ السلام کے وسیلے سے کس مقام تک پہنچ جائے گا کہ وہ خواہش کرے گا تو اللہ آدم علیہ السلام کی طرح خلق کرتا رہے گا اس کے لئے بچوں کو جتنی وہ اولاد چاہے گا یعنی حمل کے بغیر جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے عدد آدم علیہ السلام کو خلق کیا تھا بغیر ماں باپ کے اس حمل کی کیفیت کے بغیر تو اللہ اسے اولاد عطا کر دے گا بغیر کسی اس قسم کی کیفیت کے سبحان اللہ امام زمان علیہ السلام کا توصل پڑھتے ہیں پھر کچھ تشریف رکھئے گا بعد میں آپ دو فقر مسائب کے پڑھیں گے یا بَلْحَسَنِ یا وَسِيَّ الْحَسَانِ وَالْخَلَفَى الْحُجَّانِ اَيُّهَا الْقَائِمُ الْمُنْتَذَرُ الْمَهْدِي یا بْنَ رَسُولِ اللَّهِ یا حُجَّةَ اللَّهِ عَلَى خَلْقِ یا سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا إِنَّا تَوَجَّهْنَا وَسْتَشْفَعْنَا وَتَوَسَّلَا بِكَ إِلَى اللَّهِ وَقَدَّمْنَاكَ بَيْنَ يَدَائِ عَجَاتِنَا يَوْمَ جِي مَا عِنْدَ اللَّهِ إِشْفَعْ لَنَا عِنْدَ الْإِكْبَرَ عَرِي يَوْمَ جِي مَا عِنْدَ اللَّهِ اِشْفَعْ لَنَا عِنْدَ اللَّهِ امام حسین علیہ السلام کی محبت سب سے بڑا رزق ہے اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دیتا ہے امام حسین علیہ السلام کی محبت احادیث میں آیا ہے اور امام حسین کی زیارت کی محبت بھی اسے دیتا ہے جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے سبحانہ وتعالی امام حسین پر گریہ بھی ایک رزق ہے کیونکہ یہ وہ رزق ہے جو ہمارے دنیا کے معاملات تو چھوڑ دیجئے تو بہت چھوٹی بات ہے جہاں کہیں کہاں کونسا آخرت کا ایسا مرحلہ ہے جہاں پر گریہ امام حسین علیہ السلام ایک مومن کے کام نہ ہے اور اس گریہ میں بھی اگر کوئی اس قیفیت کو اپنے اوپر لاسکے جب وخت آخر امام حسین خیام کی طرف آئے فرمایا کہ اپنے عزیزوں انساروں کو پکار رہتے امام اے مسلم ابن غیل اے حانی ابن اروہ یا حبیب ابن مظاہر و یا ظہر القین و یا یحیب بن کثیر و یا حلال ابن نافع و یا ابراہیم الحسین و یا عمیر بن المتاع یا اسد الکلبی و یا عبداللہ ابن قیل و یا مسلم ابن عسجہ و یا حر الریاحی یہ سب نام امام الاسلام نے لیے ایک کے بعد ایک نام پھر سب کو ملا کر گا یا ابتال الصفہ اے میدان میں دھارنے والوں کہاں ہو یا فرسان الہینجا مالی انا دیکم فلا تجھے بنی کیا ہو گیا تمہیں میں تمہیں صدا دیتا ہوں جواب کیوں نہیں دیتا آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے عجب تنہائی کی کیفیت تھی اس کے بعد ایک عجب واسطہ دیا امام نے فہاز ہی نساء الرسول یہ رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں میں اس لیے پکار رہا ہوں تمہیں کہ یہ بیٹیاں تنہائیں میں مختل کی طرف جا رہا ہوں لیکن سب سے دد بھری کیفیت یہ تھی کہ ایک بچی آ کر کہہ رہی تھی ایک بار اور مجھے گوت میں لے لو وہ چار سال کی وہ بچی کہ جو اپنے آپ کو یتیمہ سمجھ چکی تھی جیسے حسین مختل کی جانے ہو گئے تھے کوئی سکیرہ سمجھ چکی تھی کہ اب میں یتیم ہو گئی ہوں وہ کہہ رہی تھی ایک بار اور مجھے گوت میں لے لو بابا نیندائی کی جواب کی بھو پاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلیا ہوں گی بابا فرمایا نکلتی نہیں سیدانیا باہر سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات میں مادر اور پھر ایک شکوا بھی کیا ایک پیار بھرا شکوا کیا ابھی بھی سکینہ سلام علیہ علیہ نے وہ کہتی تھی بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار میں آپ سے نہ بولوں گی اب یا شہے ابر اچھا نہ گھر کیجئے جلدانے کا اقرار مر جائے گی شب کو تڑپ کر یہ دل افکار کیسی ہیں یہ باتیں میرا دل روتا ہے بابا گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا اسے مومنین یہاں پر ہیں جن کے والدین سال ایک سال ہوا دو سال ہوئے جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے اور جب ماں باپ کا سالہ سر سے اڑ جائے انسان چاہے کتنی عمر میں پہنچ چکا اس کے لئے صدمہ ہوتا ہے ایک چار سال کی بچی کے لئے جو تیر اور دھلواروں میں ان کا بابا جا رہا ہے وہ جانتی آپ امام حسین علیہ السلام کیا کہیں اس وقت یہاں دشارہین امیر انیزر علیہ السلام کے پاس اب کوئی عذر کوئی ایک بہانہ کوئی ایک بات بچی سے کہہ کہ کیسے جائیں مقتل میں تو بی بی نے جانتے ہیں امام حسین نے کیا بات کہی کہ شاید سکینہ جانے دیں اب لو رو نہ اب صبر کرو باپ کو جانی کچھ دیتی ہو عباس کو پیغام زبانی کہ میں چلا تھا ہوں عباس کے پاس عباس کو کوئی پیغام زبانی لو دیتی ہو عباس کو پیغام زبانی اودے ہیں لبے لال اے یہ تشنا دہانی ملتا ہے تو بی بی کے لئے لاتے ہیں پانی محبوبِ الٰہی کے نوازیں ہیں سکینہ ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں سکینہ بس بی بی سکینہ نے اس ور کو یہی فرمایا نہیں بابا پانی نہیں چاہیے چچا باز بھی یہی کہہ کر گیا تھا جب تنہائی کیا لمبے تھے جب زلجنہ خالی واپس پلٹا تو بچی نے بھی یہی بات پوچھی کیا میرے بابا کو پانی پلایا یا پیاسا بات اللہ حبارہ ردگار انا سو رو قبول فرما لے آجات قبول فرما ردگار انا یہ جو تنہیں بابا حسین کے غم آنکھوں میں آسود دیئے ہیں یہ نعمت عزمہ ہے اسے ہمارے وقت آخر تک اور ہماری نسلوں میں اولاد جاری اور ساری فرما ردگار قبر میں نور احمد حسین علیہ السلام عطا فرما اللہ حمر زخنی شفاعت الحسین یوم الورود جب ہم وارد ہوں یعنی جب قبول سراث سے گزر رہے ہوں اور ہر انسان جاننم سے گزرے گا پس جسے حسین کی شفاعت مل جائے گی وہ گزرتا وہ چلا جائے گا دعا کا یہ مطلب ہے جو زیارت عاشورہ میں بردگار ہم اس یوم الورود پر ہم امام حسین کی شفاعت نصیب فرما اللہ حمجلنے عندک وجیہن بالحسین پر دنیا والآخرت دنیا اور آخرت میں ہم امام حسین کے ذریعے سے بجاہت اور عزت عطا فرما پر زندہ حسین کے زہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے خادمین ناصرین میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ الظاہرین اللہ صلی علیہ محمد وآلہ محمد